اور دیکھیں ایک کرشمہ اور دیکھیں 90 صفحہ نمبر بان بے کے اندر صفحہ نمبر 92 اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا نام مستہ تھا وہ اپنی زندگی میں دین کے اعتبارتے بہت بے پرواہ اور بے باگ تھا یعنی گنہگار تھا بدکار تھا بے پرواہ تھا کچھ نہیں گناہ ہونا کی کوئی وہ نہیں کرتا تھا وہ گنپاپی تھا وہ مر گیا میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے قیامہ ملا کیا اس نے کہا اللہ تعالی نے میری مقصرت فرما دی میں نے پوچھا یہ کس عمل سے یہ کام ہوا اس نے کہا میں ایک محدث کی خدمت میں حدیث نکل کر رہا تھا استاد نے درود شریف پڑھا میں نے بھی ان کے ساتھ بہت آواز سے درود پڑھا میری آواز سن کر سب مجلس والوں نے درود پڑھا اللہ تعالی نے اس وقت ساری مجلس والوں کی مغفرت فرما دی ایک بار درود پڑھا اس نے پورے پاپی تھا بدکار تھا گنہگار تھا سب کچھ اس کا ماں اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک واقعہ اور لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں میرا پڑوسی تھا گنہگار تھا اس کو بار بار توبہ کی تاقید کرتا مگر وہ نہیں کرتا تھا جب وہ مر گیا تو میں نے اس کو جنت میں دیکھا پاپی گنہگار کو جنت میں دیکھا اچھا اس نے پوچھا اس سے پوچھا کہ تو اس مرتبے کیسے پہنچا اس نے کہا ایک مہدیس کی مجلس میں تھا انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص نبی پر زور سے درود پڑھے اس کے لئے جنت واجب میں نے آواز سے درود پڑھا اور اس پر لوگوں نے لوگوں نے بھی پڑھا اور اس پر ہم سب کی مغفرت ہو گئی ایک دفعہ درود پڑھو جنت کے اندر چلے جاؤ کچھ بھی کرو زناکاری بدکاری سودخوری سب کچھ آ رہی ہے باتیں تو گویا یہ دیکھیں آپ کس طرح سے حضرت زکریہ صاحب اپنے تبلیغی جماعت والوں کو بڑی سستی جنت حاصل کرنے کا سستے سستے فارمولے بتائے جا رہے ہیں کہ یہ 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 کر لو خلاص بخیہ جنت میں پہنچ جاؤ گے اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ایک بزروف نے کہا کہ میرا پڑوسی تھا بہت گنہگار تھا ہر وقت شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا رہتا تھا ہر وقت شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا رہتا تھا اس کو دن رات کی بھی خبر نہیں ہوتی تھی جاہر ہے جس کو دن رات کی خبر نہ ہو وہ نماز پڑھے گا دن رات کی بھی خبر نہیں یعنی نہ نماز کی نہ کچھ بھی بے نمازی تھا شرابی تھا سب کچھ تھا میں اس کو نصیحت کرتا تو وہ سنتا بھی نہیں تھا میں توبہ کو کہتا تو وہ مانتا بھی نہیں تھا اور جب وہ مر گیا تو میں نے اس کو خواہ میں دیکھا وہ جنت کے بڑے ہونچے مقام پر لباس فاخرہ میں بیٹھا ہوا ہے تبلیغی جماعت کے بھائیو بڑا چھن اس کا ذکریعہ آپ کی جنت کا ہے یہ کانہ دجال بھی آئے گا قیامت جب قریب آئے گی جو ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں جہنم دکھائے گا وہ اس کی جنت ہوگی جو دنیا جو مومنین کے لیے جہنم ہوگی اور اس کا جہنم ہوگا جو مومنین کے لیے اس کی جنت ہوگی یہ جنت ذکریعہ آپ بتا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ جنت ہے ترانچہ بڑے احساس و اکرام میں تھا وہ شخص میں نے اس کو پوچھا کہ بھائی یہ ایسا تجھے کیوں ہوا اس نے وہی محدث کا قصہ بتلایا یہ بھی کسی محدث کے پاس حدیث سن کے اور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا تھا تو اس کی نمازیں وغیرہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ماف کر دیا یہ تم کہا مگا کیوں نماز نماز کی تعلیم کرتا ہم نماز کی تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں نا تبلیغی جماعت والے بھائی ہم برا تھوڑی کرتے ہیں ارے ہم مسجد میں ناپاک بے نمازیوں کو نماز کیلئے بلاتے ہیں زکریہ صاحب تو کہہ رہے ہیں شراب پیو زناکاری کرو بدکاری کرو بے نمازی رہو سب کچھ کرو صلی اللہ علیہ وسلم کہلو جنت میں چلے جاؤ تو خامخواہ دنیا کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں سیدھے کہتا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہلو جاؤ جنت میں چلے گئے ہے کی نہیں یہی تعلیم یہ اللہ کی تعلیم نہیں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم نہیں ہے یہ شیخ دیوبن زکریہ صاحب کی تعلیم ہے جو اپنی کتاب فضائل دروش شریف میں انہوں نے نقل کی ہے اور آگے آئیں میں آپ کو بتاؤں